السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی آج ہے انیس جولائی دوہزار تیئی سے اور آج دن ہے بودھ کا اس ویڈیو کے اندر روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں اپڈیٹس اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام یہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کا شام کا بولٹن ہے روزانہ صبح اور شام کے وقت روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے الہدہ الہدہ بولٹن نشر ہوتے ہیں اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے معلومات چاہتے ہیں تازہ اپڈیٹس چاہتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل فالو کر لیں اسی طرح سے اگر آپ عالمی خبریں دیکھنا چاہتے ہیں دنیا بھر کے احوال اور دنیا بھر کی اہم جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل خبروں کی دنیا کو خود بھی سبسکرائب کر لیں دوستوں کے ساتھ بھی نشر کر لیں آغاز کریں گے روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں ان سے میرے سامنے اس وقت ایک بڑی خبر ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان جو جنگ ہے یہ ورلڈ وار تھری بن چکی ہے اور یہ پریکٹیکلی ورلڈ وار تھری بن چکی ہے اگرچہ اسے اوفیشلی کسی ملک نے عالمی جنگ ہے اگرچہ بار بار روسیہ کے اوفیشلز وہ مختلف انداز سے دھمکیاں یورپ اور مغرب کو دیتے رہتے ہیں اور اسی طرح سے یوکرین نے بھی اسے ورلڈ وار تھری ڈیکلیئر نہیں کیا ہے لیکن اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ روسیہ اور یوکرین کی جنگ میں دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے ایک طرف روسیہ ہے دوسری طرف یوکرین ہے اب یوکرین کے ساتھ یوکرین کے اتحادی ہیں ممالک جو نیٹو کا حصہ نہیں ہے وہ بھی یوکرین کے سپورٹرز ہیں اور پھر وہ ممالک جن کے ساتھ ہے امریکہ کے اور نیٹو اور یورپ وغیرہ کے تعلقات ہیں وہ ممالک بھی ایک طرح سے یوکرین کو سپورٹ کر رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو اس جنگ میں جو زیادہ تر ممالک ہیں دنیا کے وہ یوکرین کے اتحادی ہیں یوکرین کے سپورٹرز ہیں یا یوکرین کے لیے وہ نرم رویہ رکھتے ہیں دوسری طرف رشیہ ہے اور پھر رشیہ کے ساتھ رشیہ کے دوست ممالک ہیں جن میں چائنہ ہے جن میں ایران ہے اور اسی طرح سے افریقہ کے کئی ممالک ہیں جو رشیہ کے اتحادی ہیں پھر سنٹل ایشیا کی جو پانچ ریاستیں ماضی میں سوویت یونین کا حصہ تھی وہ بھی رشیہ کے حق میں ہیں اور اسی طرح سے لاتینی امریکہ میں برازیل اور وینس ویلا اور دیگر ممالک ہیں جو رشیہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ممالک بھی جو دونوں طرف ہیں یعنی جو امریکہ اور نیٹو کے اتحادی بھی ہیں یعنی ان کی بھی وہ دوست ہیں اور رشیہ کی بھی دوست ہیں ان کا جھکاؤ بھی زیادہ تر جو ہے وہ رشیہ کی طرف ہے جیسا کہ آپ عرب ممالک کو دیکھ سکتے ہیں مثلا آپ سعودی عرب کو دیکھ لیں مثلا آپ یو اے ای کو دیکھ لیں آپ اسی طرح سے قطر کو دیکھ لیں ان ممالک کے عرب نیشن کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں لیکن اس جنگ میں جو ان کا جو جھکاؤ ہے اچھا کہ وہ سینکشنز ہیں تو رشیہ اپنا جو پیٹول ہے باقی جو مالیاتی نظام ہے وہ یو اے ای اور سعودی عرب اور باقی ملکوں کے ذریعے سے چلا رہا ہے تو اب جو بڑی خبر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح سے یوکرین کو نیٹو سے امریکہ سے اور اتحادیوں سے اسلحہ مل رہا ہے ایک اندازے کے مطابقے کوئی پانچ سو عرب ڈالر سے زائد کا اسلحہ اب تک اس جنگ میں فگر جاری نہیں کیے ہیں بلکہ آئے روز خبریں آتی رہتی ہیں جیسا کہ آج کی ایک بڑی خبر ہے کہ 1.3 بلین ڈالر کا اسلحہ امریکہ نے یوکرین کو دیئے ہے تو جس طرح سے یوکرین کو اپنے دوستوں سے اتحادیوں سے اسلحہ مل رہا ہے ایسے ہی رشیہ بھی اپنے دوستوں سے اور اپنے دوست ممالک سے اسلحہ لے رہا ہے چنانچہ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایران سب سے بڑا اسلحہ کا سپلائر ہے سپورٹر ہے رشیہ کا اس جنگ میں جو ایرانی ڈرونز ہیں جنہیں شاہد ڈرونز کہا جاتا ہے وہ رشیہ کو ملتے ہیں اور وہ ڈرونز رشیہ اڑا کر یوکرین میں گراتا ہے اور اسے تباہی مچتی ہے اسی طرح سے شمالی کوریا اس کے حوالے سے خبریں ہیں کہ شمالی کوریا سے جو رشیہ ہے یہ اسلحہ لے رہا ہے اور شمالی کوریا جو کہ دنیا کے اندر خطرناک اسلحہ رکھتے ہیں تو ان کا اسلحہ بھی شمالی کوریا کا اسلحہ بھی رشیہ کو مل رہا ہے ایسے ہی چین کے حوالے سے بھی متضاد دعوے ہیں کہ چائنہ سے بھی رشیہ اسلحہ لے رہا ہے اگرچہ چائنہ ابھی تک ڈینائے کرتا رہا ہے لیکن انٹرنیشنل میڈیا پر یہ رپورٹس آ چکی ہیں کہ جو محلک ویپنز ہیں یہ جو خطرناک اسلحہ ہے وہ چائنہ بھی رشیہ کو دے رہا ہے اور آج کی جو میرے سامنے ایک بڑی خبر ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی رشیہ بھی دنیا سے اسلحہ لے رہا ہے یہ میرے سامنے ایک نیوز ادارہ ہے ویون یہ بنیادی طور پر بھارت سے تعلق رکھنے والا نیوز آؤٹلٹ ہے اس کی یہ رپورٹ ہے کہ انڈیا کنسیڈرز سیلنگ بھراموس میزائلز ٹو رشیہ بھارت کے پاس ہے بھراموس میزائلز ہیں جن کو ہائپرسونک میزائل کہا جاتا ہے اور ان کے نئے نئے جو تجربات ہیں وہ بھارت نے کیے ہیں اور بھارت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے یہ جو میزائلز ہیں یہ بڑے اڈوانس قسم کے ہائپرسونک میزائلز ہیں تو خبر کے مطابقے اب رشیہ وہ بھارت سے ہائپرسونک جو میزائلز ہیں جنہیں دنیا کے خطرناک میزائل مانا جاتا ہے اور یہ دنیا کے یہ پانچ سے چھ ملک ہیں جو یہ میزائل رکھتے ہیں تو بہرحال اب اگر بھارت واقعی بھراموس میزائل رشیہ کو دیتا ہے تو ان میزائلوں کا جو بقاعدہ استعمال ہیں وہ جنگ کے اندر پہلی مرتبہ ہوگا اور یہ ہائپرسونک میزائل وہ بھارت سے رشیہ لے کر وہ یوکرین کے خلاف استعمال کرے گا ویسے اگر دیکھا جائے تو رشیہ اب تک مختلف طرح جو ہائپرسونک میزائلز ہیں وہ یوکرین کے خلاف استعمال کر چکے ہیں مثلا ابھی دو دن پہلے جو یوکرین نے کریمیا بریچ پر حملہ کیا تھا تو اس کے ردعمل میں روس نے دو دن تک ادیسہ جو ساحلی شہر ہے آج ہم نے صبح بھی بتایا تھا اس پر انہوں نے ہائپرسونک میزائل گرائے ہیں ہائپرسونک میزائل یہ دو ہزار کیلومیٹر تک کی رینج یا اس سے زائد کی رینج کی ہوتے ہیں اور بڑے خطرناک ہوتے ہیں کلیبر میزائل ہیں رشیہ کے پاس جو ان کے اپنے ہیں تو چونکہ رشیہ یہ جنگ لڑ رہا ہے اور اسلحے کی قلت کا سامنے ہے رشیہ بھی دھڑا دھڑا اپنے میزائل استعمال کر رہا ہے تو اس لیے خبریں آ رہی ہیں کہ ہائپرسونک جیسے جو میزائلز ہیں وہ بھارت سے رشیہ کو مل رہے ہیں یا ان کو خریدنے کے حوالے سے رشیہ غور و فکر کر رہا ہے اب ظاہر سی بات ہے جب اتنے بڑے بڑے ہتیار رشیہ لے رہا ہے بھارت سے تو دیگر چھوٹے موٹے اسلحے بھی ضرور لیتا ہوگا اسی طرح سے مصر سے اور اسی طرح سے ساؤتھ افریقہ اور باقی ملکوں سے بھی خبریں آ چکی ہیں کہ وہ رشیہ کو اسلحہ بیچ رہے ہیں تو یون عزوین اکرام دنیا جو دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے یہ اب اپنے اپنے اتحادیوں کو اسلحہ دے رہی ہے اور اس طرح سے یہ جنگ وقائدہ ایک تیسری عالمی جنگ بنی ہوئی ہے اب میں آپ کے سامنے ایک اور بڑی خبر رکھنے لگا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پریکٹیکلی یہ جنگ تیسری عالمی جنگ بنی ہوئی ہے میرے سامنے یہ فرانس کا ایک مشہور یہودی شخص ہے اس کا نام ہے برنارڈ ہنڈری لیوی یہ برنارڈ ہنڈری لیوی یہ مشہور یہودی ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عراق کی جنگ شروع کروانے کا ماسٹر مائنڈ ہے اور یہ افغانستان کی جنگ ہے امریکہ اور نیٹو کی یہ وہ شروع کروانے کا ماسٹر مائنڈ ہے اور اب یہ جو برنارڈ ہنڈری لیوی ہے یہ شخص ناظرین اکرام یہ یکرین کے علاقے زابرجیا کے اندر پہنچا ہے اور اس نے ایک تصویر اپنے ٹیوٹر اکاؤنٹ پر نشر کی ہے اس میں فرانس کا یہ جو شخص ہے برنارڈ لیوی اس نے اپنے ٹیوٹر پر لکھا ہے کہ میں نے اسرائیل کے جو یہودی ہیں ان کو اس جنگ میں لڑتا ہوا دیکھا ہے یعنی فرانس کا جو مشہور یہودی ہے یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس جنگ کے اندر جو اسرائیل کے یہودی ہیں یا دنیا کے اندر بسنے والے جو یہودی ہیں وہ یہودی صدر یکرین کے زلنسکی کی مدد کے لیے وہ یکرین کے اندر لڑائی کر رہے ہیں اب یہ چیزیں آن دا ریکارڈ ہیں اور بقاعدہ یہ میڈیا پر آ چکی ہیں کہ اسرائیل سے جو اسلحہ ہے وہ بھی یکرین کو مل رہا ہے مختلف انداز سے اور اسی طرح سے دنیا بھر سے جو یہودی ہیں یا جو سلیبی ہیں یا عیسائی ہیں جو وہ نظریات رکھتے ہیں وہ اس جنگ کی اندر وہ اپنے اپنے مقاصد کے لیے لڑ رہے ہیں آپ جانتے ہیں یکرین کا جو صدر ہے یہ یہودی ہے اور یکرین کے اندر کئی یہودی کافی تعداد تھی یہودیوں کی پانچ لاکھ شاید اس سے بھی زائد اور اس جنگ کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں جو یہودی ہیں وہ یکرین چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں ان کے سینگ آگ ہیں یکرین کے اندر اور وہ اسرائیل کے اندر آباد ہونے پر مجبور ہوئے ہیں اور اسی طرح سے آپ جانتے ہیں عیسائی بے پناہ اس جنگ کے اندر مارے گئے ہیں تو عیسائیوں کو عیسائیوں سے ہمدردی ہے یہودیوں کو یہودیوں سے ہمدردی ہے تو اس لیے دنیا بھر سے یہودی اور سلیوی بھی اس جنگ کے اندر اترے ہوئے ہیں داخل ہو رہے ہیں تو یہ ایک طرح سے عالمی جنگ کا ہی منظر نام ہے جو اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہے اب ناظرین اکرام کچھ دیگر خبریں ہیں ایک اور بڑی جو بریکنگ نیوز ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس کے علاوہ جو دیگر خبریں ہوں گی وہ بھی آگے جل کر آپ کے سامنے رکھوں گا میرے سامنے اور یہ تمام برطانیہ سمیت دنیا کے بڑے بڑے ذرائع بلاگ پر نشر ہو چکی ہے خبر یہ ہے کہ جو برطانیہ کا جو انٹیلیجنس چیف ہے ایم آئی سکس کا جو سربراہ ہے برطانیہ کے اندر ہے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو بغاوت ہوئی ہے رشیہ کے اندر چوبیس جون کو ویگنر گروپ کی جو ویگنر گروپ تھا جس نے یہ بغاوت کی تھی رشیہ کے اندر ہے پیوٹن کے خلاف تو ایم آئی سکس کا جو چیف ہے اس کا نام ہے ریچڈ مور اس نے اپنی اے کے سپیچ کی ہے اور اس سپیچ کے اندر اس نے یہ کہا ہے کہ رشیہ کا جو پریسیڈنٹ ہے ولادی میر پیوٹن یہ جو ویگنر گروپ کی جو بغاوت تھی اس سے بڑا پریشر میں ہے اور اس کو اس کے اوپر بڑا پریشر ہے اور اس کو بڑا خطرہ ہے اپنی جان کا بھی اور اپنی حکومت کا بھی برطانیہ کی ایم آئی سکس کا جو انٹرنیجنس چیف ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے اور اچھا موقع ہے کہ جو رشیہ شہری ہیں جو اس جنگ سے تنگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ امریکہ کا نیٹو کا یوکرین کا برطانیہ کا ساتھ دیں اور جل سے جلد اس جنگ کو ختم کریں اب یہ ایک بہت بڑی خبر ہے میرے سامنے اس وقت الجزیرہ انگلیش کی ویب سائٹ پر یہ نشر ہونے والی رپورٹ موجود ہے جس کے اندر لکھا گیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو رشیہ کے لوگ ہیں اس جنگ سے پریشان ہیں چونکہ رشیہ کی بہت سے عوام اس جنگ کی وجہ سے غصے میں ہے تو بریٹش جو ایم ای سکس کا انٹلیجنس چیف ہے اس نے یہ کہا ہے کہ میں بلاتا ہوں رشیہ کے ناراض لوگوں کو کہ وہ آئیں یوکے کا ساتھ دیں یوکے کے وہ ایجنڈ بن جائیں اور یوکے کے ساتھ مل کر اس خانہ جنگی کو یا لڑائی کو خون ریز جنگ کو ختم کرنے کے لیے مدد کریں تو یہ ایک طرح سے براہ راست برطانیہ کا روس کے خلاف اعلان جنگ ہے اور برطانیہ ایک طرح سے اعلان کر رہا ہے کہ ہم رشیہ کی عوام کو بغاوت پر یسیبل وار پر اکسا رہے ہیں اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو چوبیس جون کو پچھلے مہینے جو بغاوت ہوئی تھی ویگنر گروپ کی اس کے اندر جو مخربی ممالک ہیں ان کا بھی کسی نہ کسی طرح سے ہاتھ تھا اب اس پر رشیہ کی جانب سے بڑا سخت رد عمل آیا ہے اور میں اپنے کئی جو وی لاغ ہیں یا اس طرح کے رشیہ اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے جو اپ ڈیٹس ہیں ویڈیوز میں میں آپ کے سامنے چیزیں رکھ چکا ہوں کہ اس جنگ میں سب سے زیادہ جو سپورٹر ہے یکرین کا وہ برطانیہ ہے اور برطانیہ کو سب سے زیادہ خطرہ ہے رشیہ سے تو یہ براہراس جنگ ہے برطانیہ اور رشیہ کی اور براہراس جنگ ہے یہ امریکہ کی اور درمیان میں یکرین ایک سبب بنا ہوا ہے تو بہرحال تو اس پر بڑا سخت رد عمل دیئے ہیں اور یہ کہا ہے کہ جس طرح سے رشیہ کے اندر سے لوگوں کو بغاوت پر ایم ای سکس کا انٹلیجس چیف اکسا رہا ہے ایسے ہی رشیہ بھی یوکے کے اندر برطانیہ کے اندر لوگوں کو ان کی حکومت کے خلاف اکسا سکتا ہے اور اس کا بڑا سخت جواب دیا جائے گا ابھی حال ہی میں جو کریمیا بریچ پر حملہ ہوئے ہیں اس کے اندر بھی برطانیہ کے انوالمنٹ کا اشارہ رشیہ انڈیلیجنس جو ایجنسیز ہیں انہوں نے کیے ہیں دوسری طرف ناسبین اکرام جو آج کی میرے سامنے ایک اور بڑی خبر ہے رشیہ کے جو امریکہ کے جو ٹاپ ملٹری کمانڈر ہیں جنرل مارک ملی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت جو یوکرین کا کاؤنٹر اوفینسیف اپریشن چل رہا ہے یہ ناکام نہیں ہوا ہے اگرچہ سلو ضرور ہے لیکن کامیاب ہو رہا ہے اسی طرح سے میں سامنے امریکہ کے جو وزیر دفاع ہیں جنرل آسٹن ان کا یہ بیان موجود ہے کہ امریکہ نے سیکیورٹی گیرنٹی دی ہے یوکرین کو کہ یوکرین کو کسی بھی صورت ناکام ہونے نہیں لیے جائے گا اور یوکرین کی دفاع کے لیے ہر طرح کی جو مدد ہے ہر طرح کا جو اسلاحہ ہے وہ امریکہ فراہم کرے گا یہ بات ہے جنرل آسٹن نے کہی ہے جو انٹرنیشنل میڈیا پر آ چکی ہے اور اس کے علاوہ پینٹاگون کی جانب سے ایک یہ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو یوکرینین ملٹری ہے ان کو کئی سال لگ سکتے ہیں ریشین ائر فورسز کا مقابلہ کرنے کے لیے یعنی ایک طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہماری سیکیورٹی گارنٹی ہے یوکرین کے لیے دوسری طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ان کا جو کاؤنٹر آفینسیو آپریشن ہے یوکرین کا وہ کامیاب ہے اور تیسی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ملٹری جو یوکرین کی ہے ائر فورس بالخصوص ہے اس کو ریشیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے کئی سال لگ سکتے ہیں تو یہ ایک طرح سے منافقت پر مبنی بیانات بھی ہیں اور دیکھا جائے تو حقیقت بھی اہی ہے کہ یوکرین کے جو فورسز ہیں وہ عملن جو ہیں وہ ریشیہ کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہیں اب ناظرین اکرام ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں خبر یہ ہے کہ روح سے یوکرین کی طرح ایک اور بڑے یورپی ملک پر حملہ کرنے جا رہا ہے اس حوالے سے حالات بڑے خراب ہونے جا رہے ہیں یوکرین کے بعد اگلا نمبر یورپ کے ملک پولینڈ کا ہو سکتا ہے اور اس وقت بیلاروس جو روس کا پروسی ملک ہے وہاں پر تیاریاں اروج پر جا پہنچی ہیں اور سیٹلائٹ تصاویر آ رہی ہیں کہ بیلاروس کے اندر جو رشیہ کی ویگنر گروپ ہے یعنی رشیہ کا جو ملٹری یا پرائیوٹ ملٹن گروپ ہے جس نے بغاوت بھی کی تھی اور کیم بنا رہے ہیں اور اسی طرح سے ان کو پولینڈ کی سرحدوں کے قریب بھی دیکھا گیا ہے اور خدشہ یہ ظاہر ہو رہا ہے روس کی جانب سے یورپ کی جانب سے اور پولینڈ اور یوکرینڈ کی جانب سے کہ متوقع طور پر روس جو ہے وہ ویگنر گروپ کے ذریعے سے پولینڈ پر حملہ کر سکتا ہے اور بیلاروس کے سرزمین سے وہ یوکرینڈ پر بھی حملہ کروا سکتا ہے دوسری طرف روپورٹ سے آ رہی ہیں کہ یورپی یونینڈ کی جانب سے جو بیلاروس کے پریزیڈنٹ ہیں الیکزینڈر لوکاشنگ کو ان کی گرفتاری کے آرڈر عالمی عدالت انصاف سے جاری کروائے گئے ہیں جس طرح سے پیوٹن کی گرفتاری کے آرڈر جاری کروائے گئے تھے اور آج کی خبر یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں جو پیوٹن نے برکس میٹنگ میں جو شرکت کرنا تھی اس میں اب وہ شرکت نہیں کریں گے ساؤتھ افریقہ نے اعلان کر دی ہے چونکہ ان کی گرفتاری کا معاملہ ہے اور متوقع طور پر اگر ان کو گرفتار کر جاتا ہے تو ایک دنیا کی بڑی جنگ شروع ہو جائے گی تو اس لیے دونوں ملکوں کے درمیان اتفاق ہوا ہے کہ پیوٹن ویڈیو لنک کے ذریعے سے میٹنگ میں شرک ہوں گے لیکن وہ پرسنلی وہ وہاں پر موجود نہیں ہوں گے پریزنس ان کی نہیں ہوگی یہ روپورٹس کے اندر بتایا جا رہا ہے اندر یوکرین کو بڑا سخت جواب کا سامنا کرنا پڑا ہے روس کی جانب سے اسی طرح سے روپورٹس آ رہی ہیں کہ بہر اسود کے اندر جو بارودی سرنگیں تھیں یا بارودی جو مواد بچھایا گیا تھا اس کو رشیہ کی جو ہیلیکاپٹرز ہیں ان کے ذریعے سے تباہ کیا گیا ہے تو چاروں طرف سے حملے چل رہے ہیں اور روپورٹس یہ ہیں گراؤنڈ کے اندر کے رشیہ بار بار مختلف جگہوں سے حملے کر رہا ہے ایک لاکھ نئی فوجوں کو خارکیو اور باقی شہروں پر قبضہ کرنے کے لئے روس نے چڑھائی کی ہے اور اسی طرح سے جو میرے سامنے روپورٹس آ رہی ہیں ان میں بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو معاملات ہیں رشیہ اور یوکرین کے درمیان وہ خطرناک اور تواکن حد تک خراب ہو چکے ہیں اور آج کی جاتے جاتے ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھوں گا خبر یہ ہے کہ یوکرینین جو فورن منسٹر ہیں یہ پہلی مرتبہ پاکستان کے وزٹ پر آئے ہیں جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے اب یوکرینین فورن منسٹر پاکستان کے اندر پاکستان اور یوکرینین کے تعلقات کے حوالے سے بات چیت کے لئے آئے ہیں انٹرنیشنل میڈیا یہ روپورٹ کر چکا ہے کہ پاکستان اس جنگ میں یوکرین کو کافی اسلحہ فراہم کر چکا ہے تو متوقع طور پر ماہرین یہی بتا رہے ہیں کہ پاکستان سے مدد لینے کے لئے یوکرینین جو فورن منسٹر ہیں وہ پاکستان کے وزٹ پر آئے ہیں بہرحال یہ اب تک کی بڑی اپ ڈیٹس ہیں معلومات اور خبریں ہیں جو آپ سامنے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مزید معلومات اور خبروں کے لئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے فالو کریں دوستوں سے نشر کریں اپنی رائے کومیٹس اور ورسپ کے ذریعے سے دیا کریں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ